قرآن پاک قرآن کو بتجوید کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کی بیسک اور اس کی جو بنیادیں ہیں نورانی قائدے کے اعتبار سے اس سے انشاءاللہ نزیز ہم پڑھیں گے اللہ رب العزت کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِلًا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھئیے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف کہ قرآن اور تجوید اور ترتیل کس چیز کا نام ہے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقف کی معرفت اور وقف کو جاننا کہاں پر وقف کرنا ہے کہاں پر وقف کرنا درست ہے معنی کے اعتبار سے آئیے آغاز کرتے ہیں تعوض اور تصمیہ سے اعوذو اس میں حمزہ اور عائن اس کو واضح کرنا ہے اعوذ یہ غلطی نہ ہو زال زبان کو دانتوں کے سرے سے لگا کر پڑھتے ہوئے پیش پر ہونٹوں کو گول کریں گے اعوذ باللہ ابتدائی تلفز کے لیے اس کو اس طرح حصوں میں پڑھیں گے تعوض کو من الشیق نیروجیم دوسری مرتبہ اس کو پھر دو حصوں میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری مرتبہ اس کو پڑھیں گے دوسری مرتبہ اس کو پڑھیں گے شین 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 سوود آئیے اب ان حروف کو ممکنہ غلطیوں سے اصلاح کرتے ہوئے ہم اس کو پڑھتے ہیں آلیف آلیف یہ زیر مجھول کے ساتھ نہیں پڑھنا آلیف با یہ جو آلیف والے حروف ہیں ان کو اکثر لمبا کر دینے یا جھٹکے کے ساتھ جو غلطی ہو جاتی ہے ان پر غور کیجئے گا جیسے با زیادہ لمبا نہیں کرنا با جھٹکے کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا صحیح درست کیجئے کہ کیسے آپ دیکھیں گے زبر کی ادائیگی میں اس مو کو اوپر کی طرف کھولنا عربی میں کہتے ہیں فتحہ انفتاح فم کو چاہتا ہے یعنی زبر کو ادا کرتے وقت مو کو اوپر کی طرف کھولنا یہ اس کی معروف ادائیگی کا طریقہ ہے با تا اسی طریقے سے تا اس کے پڑھتے ہوئے زبان کی یہ جو نوک دانتوں کی نوک کے ساتھ سرے کے ساتھ لگے گی معمولی سے یہاں تھوڑی سی نظر آ جائے تلفز کو صحیح کرنے میں اور آسانی رہے گی اس میں سیٹی کے آواز بالکل نہیں آنی چاہیے سا سا تو اس میں سا یہ غلط ہو جائے گا مثلا جیسے اسم اس کا معنی ہے نام اور اگر اسم سا کے ساتھ بولیں گے اس کے معنی ہے گناہ اس لیے حروف کو صحیح پڑھنا اتنا درست یہ ہے وہ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ معنی چینج ہو جاتے ہیں اسم کے معنی نام اور اسم کے معنی گناہ اس میں سانس کو نکالتے ہیں جیسے تھنڈے سانس کو یہ اس کے بعد آخر میں تھوڑی سی آواز کو جب پیدا کریں گے تو یہ حرف مکمل ہو جائے گا اس میں جب مکمل آواز آتی ہیں تو دوسرے ہا کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے ہا اس طریقے سے اسی طرح جیم کو پڑھیں گے جیم اس میں خوب لمبی کر کے مد کریں گے اور اس میں ہے زیر زیر کے اندر یہاں موں کے اس نیچے والے حصے کو نیچے کی طرف تھوڑا سا مائل کرتے ہیں اس کی صحیح ادیگی ہوتی ہے یعنی کسرا ان خفاظ فم کو چاہتا ہے یعنی زیر میں موں کا نیچے کی طرف کھولنا جیم اگر موں کو صحیح نہیں کھولیں گے نیچے کی طرف تو اس کی ادیگی درست نہیں ہوگی مجہول ادیگی ہوگی جیم ہا اس میں ہا کی آواز مکس نہ ہو سانس نکال کے آخر میں تھوڑی سی آواز آئے گی ہا اس کی خوب مجھ کیجئے گا ہا اس حرف کی ابتدائی طور پر جو ادیگی ہے اس میں خرخرات پیدا ہوتا ہے خو پھر اس کی مشک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ خرخرے کی آواز ختم کا دینی ہے ابتدائی طور پر ایسے ادا کریں گے خو اور پھر اس کی مشک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ادیگی اصل عمدہ آئے گی یوں ہوگی خو خو یہ حرف پر ہے موٹے حروف میں سے ہے اس کو باریک نہیں کرنا حروف مستعلیہ دال یہ باریک حروف میں سے ہے اس کو اسی طریقے سے مد کر کے لمبہ کر کے پڑھیں گے اور اس میں بھی آواز کو نیچے نہیں لانا یعنی زبر کی ادیگی موہ اوپر کی طرف کھولنا ہے دال موہ نیچے کی طرف جائے گا امالہ یعنی مجھول کی غلطی آئے گی دال جیسے ہم ہمارے عام بول چال میں کسی اور الفاظ جو بولے جاتے ہیں تو دال بولا جاتا ہے اسی طریقے سے دوستے اس کے اندر ایک بات یہ بھی حرص کرتا چلوں کہ تجوید قرآن کو درست پڑھنے کا نام ہے اور کئی دوست اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں لیکن ہم نے اس کو مشکل نہیں سمجھنا آسان سمجھ کر ہی اس پر محنت کرنی ہے مشکل نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس میں مدد فرمائے گے اور اللہ تعالی کی رضا کا مقصد اور ذریعہ بنے گا انشاءاللہ جی زال یہ بھی حرف اسی طرح بڑی توجہ چاہتا ہے جیسے تعوض کے اندر بھی یہ حرف گزرا تا ہم نے پڑا اسی طرح یہاں پر بھی زبان کی نوک سامنے کی اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے گی زال یہ اکثر ہمارے بول چال میں یہ زال کی آواز پڑھی جاتی ہے زا تو یہ زا نہیں ہے زانرمی کے ساتھ زبان کو دانتوں کے سرے سے لگا گا اگر زال کی بجائے زا پڑھ دیا حرف چینج ہوگا مانا بدلے گا اس لئے اس پر خاص مشکی جئے گا زال رو اس حرف کو پر پڑھیں گے اس میں را باریک نے پڑھنا اب اردو پنجابی میں جیسے ہی اس حرف کو اکثر رے بول جاتے ہیں تو اس لئے پھر یہاں پر بھی مشکل لگتا ہے لیکن یہ بھی بول چال میں بہت آسان ہے یہ کونسا جیسے راستہ اردو میں بولتے ہیں تو راستہ وہ بھی را ہی بولا جا رہا ہے اردو کے اندر مثال بھی ہے پنجابی میں اس طرح مثال بنائی جا سکتی ہے تو اس لئے یہ بھی بہت آسان ہے اس کو رے نہیں بلکہ را خوب پر کر کے پڑھیں گے اور اس را کے اوپر جب زبر ہوتی ہے اس کو پر ہی پڑھا جاتا ہے سین اس میں سی ٹی کی آواز صفت سفیر ہے اور اس میں دونوں دانتوں کو بند کر کے حرف کو ادا کرتے ہیں جب یہاں پر کیسے بند کرنے ہیں جیسے طبعی طور پر آدمی مو بند کرتا ہے تو دانت بند ہو جاتے ہیں یعنی اس کے اندر زبردستی یا بناوٹی طور پر دانتوں کو بند نہیں کرنا جیسے اس طرح کر کے ایسے نہیں کرنا طبعا تو اس کے اندر سی ٹی کی آواز آواز اس میں ناک میں نہ جائے یہ اکثر غلطی ہو جاتی ہے سین تو سین نہیں ہے اس کی مثال جیسے اے بی سی تو جیسے انگلیش میں سی ہے اسی طرح آربی میں اس کی سی کی یہی ساؤنڈ ہے سین شین اب اس کے اندر بھی آواز ناک میں نہ جائے زیر کے اندر موکو نیچے کی طرف مائل کر کے سین شین دونوں میں ایسی آواز نکلے گی اور آواز ناک میں نہ جائے جیسے شین یہ آواز ناو آخر میں آواز ہلے بھی نہیں بس وقت ایسا ہو جاتا ہے شین آخر میں آواز ہلنے نہ پائے شین یہ بھی ہمارے بول چال میں یا انگلیش میں جیسے ہی اور شی بولا جاتا ہے تو شی اس کے شین ناک میں آواز نہ جائے اس کو اس طرح سے اس کی مشک کریں گے سعود اس حرف کے پر ذرا غور کیجئے گا کیونکہ اس میں سین اور سعود دونوں کا مخرج یہ کہا ہے انہی ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے ایک حرف باریک ہے دوسرا موٹا اور پورا ادا کیا جاتا ہے مخرج ادائیگی کی جگہ علیدہ ہو تو پھر تو سمجھ آ جاتی ہے بات جلدی لیکن یہاں ذرا مشکل یہ ہوتی ہے کہ دونوں کا مخرج ایک ہے صفت کی وجہ سے فرق صفت کونسی ہے موٹی ہونے کی صفت یعنی صفت استعلا زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھا کر اس حرف کو ادا کیا جاتا ہے دونوں میں سی ٹی بھی ہے اور دونوں کا مخرج بھی ایک ہے اب صرف اس موٹے ہونے کی وجہ صفت سے اس حرف میں ادائیگی میں فرق آئے گا تو اس میں سی ٹی بھی موٹی ہوگی سو اور اس میں سی سی ٹی بھی باری اس میں سی ٹی بھی موٹی سو اس طریقے سے تو اس میں گوئے کہ صفت سفیر اور اسی طرح صفت استعلا موٹے ہونے کی صفت پھر لمبا کریں گے خوب بڑی مد مد لازم کے طور پر اور آخر میں آواز کو جو دال پر ہلاتے ہیں اس کو کہتا ہے قلقلا بھی ہلانا ہے آخر میں آواز کو نیچے نہیں ہلانا ایسے پڑھتے 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 پر صفت سو یوں آواز کو نیچے نہیں کرنا سو یہ جو آواز کو نیچے کرنے کی غلطی آتی ہے اس میں اس جو مو کا انگل ہے اس میں چینجنگ آنے کی وجہ سے آتی ہے مثلا حرف کو شروع کرتے وقت جتنے بھی حروف ہم نے پڑھے ہیں حرف کو شروع کرتے وقت جیسے آپ نے مو کو کھولا اور مو کا انگل بنا شروع سے لے کر آخر تک آواز کے ختم ہونے تک وہی مو کا انگل رہے گا تو اس میں غلطی کا امکان کم ہو جائے گا اور یہ جو آواز کا ٹیڑا ہونا اور اس میں رب کے اندر آخر میں آواز کا تبدیل ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے تو اس لئے اس طریقے سے آپ ان حروف کی مشک کیجئے گا انشاءاللہ لزیز اس طریقے سے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے تمام سامین اور ناظرین حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر مشک کیجئے گا اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری تمام نیوکی اس ٹیم کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ جو کار خیر قرآن کو بتجوید پڑھنے کا جو ایک ذمہ لیا اور اس ذمہ داری کو نبھار ہیں اللہ نے سب کے علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالی میری حاضری کو بھی اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اب مجھے اجازت دیجئے آپ کا میزبان کاری ذکی اللہ کیفی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ